بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حق نواز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائن پروپٹی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈی ایچے فیز 11 رہبر اور ڈی ایچے فیز 9 ٹاؤن کے ڈیفرنس کا بتاؤں گا اس میں کیا کہ ڈیفرنس ہے اور اس کے پرائسز وغیرہ کیا ڈیفرنس کتنی ہوئی ہے اب شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ڈی ایچے رہبر کا بتاتا ہوں ڈی ایچے رہبر میں جو لوکیشن ہے یہ آجاتی ہے ڈیفنس روڈ پہ جب ہم ہلو کی انٹرچینج سے آگے آتے ہیں تو آگے لیک سٹی اور شابانی مین والا انٹرچینج آجاتا ہے یہاں پہ ساتھ ہی پائن اوینو روڈ پہ ہی دیفنس روڈ آجاتا ہے دیفنس روڈ کے ساتھ یہ سیکٹر فیز ایلیون رہبر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی لوکیشن کافی اچھی ہے رائیون روڈ سے بھی اس کی اپروچ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بلنسیا ٹاؤن آئی پی ٹاؤن اس کے لگتے ہیں لوکیشن کافی اچھی ہے اس کے مقابلے میں نائن ٹاؤن جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے لوکیشن ٹھیک ہے وہ فیز سیکس انٹرچینج سے آہ قریب ہے لیکن اس کو بیدیاں روڈ سے جانا پڑتا ہے تو اس کا رستہ کافی خراب ہے لیکن یہاں پہ جو ہے آہ اپروچ وائز یہ تھوڑا اس کی لوکیشن اچھی نہیں ہے لیکن یہ اوورال سوسائیٹی یہ بھی اچھی ہے اس میں جو لارس کی کیٹیکلی ہے یہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی ہے اسی طرح نائن ٹاؤن میں بھی پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی ہے یہاں بھی جو کمرشل ہے پلات یہ چار مرلہ کی ہیں اور آٹھ مرلہ کے اسی طرح نائن ٹاؤن میں چار مرلہ آٹھ مرلہں ہیں یہاں بھی جو پانچ مرلہ کی جو پرائس ہے یہ تقریباً دی اچھ رہبر میں پانچ مرلہ کی پرائس دا چھوڑ سے لے کر دھائی کروڑ تک ہے اسی طرح 10 ملے کی پرائس ہے نفے لاکھ سے لے کر ایک قرور 50 تک ہے اور ایک کنال جو ہے یہاں پہ دو کروڈ سے لے کر دھائی کروڈ دک اس کے مقابل میں ڈھی اے سے فیز 9 میں دیکھیں تو وہاں پہ 5 ملے کا جو ریٹ ہے وہ پیچاس لاکھ سے لے کر پچاسی لاکھ تک ہے آٹھ ملے کا پچانوے لاکھ سے لے کر ایک کروڈ تیس تک ہے اور 10 ملے کا ریٹ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کر ایک групп50 لاکھ تک ہے اسی اسی طرح وہاں پہ کنال کے جو کلاڈ ہیں وہ ایک ستر سے لے کر ساڑھا تین کروڑ تک ہیں تو یہاں پہ جو ہے گیس باقی فیشلٹیز دیکھیں تو یہاں پہ ڈی ایچے فیز ایلیون میں گیس تقریباً سارے بلوکس میں ہے سوائے ایم اینٹی بلوکس کے جبکہ نائن ٹاؤن میں گیس ابھی ایویلیبل نہیں ہے یہاں پہ جو ڈی ایچے فیز ایلیون ریفر میں ایلیکٹر سیٹی ہے یہاں پہ جی ایچے جے کے ایل میں اون اون گراؤنڈ ہے اور جو ہے ایم این پی یا باقی بلوکس ہیں وہاں پہ انڈرگراؤنڈ ہے یہاں پہ جو سیکٹر تھری اس کا ہے ہلو کی گارڈن وہاں پہ بھی اون ڈا گراؤنڈ ہے الیکٹر سیٹی تو اس کے مقابلے میں ڈی ایچے فیز نائن میں دیکھیں تو وہاں پہ ساری انڈرگراؤنڈ ایلیکٹر سیٹی ہے تو اس میں اب پوزیشن کا یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً ڈی ایچے فیز ایلیون ریفر سارا پوزیشن والا ایلیا ہے لیکن اس میں جو انہوں نیا سیکٹر فور بنایا ہے جس میں کیوں آر ایس بلوکس ہیں یہ نون پوزیشن ہے یہاں پہ ڈویلمنٹ ابھی جاری ہے اور نائن ڈاؤن میں اے بی سی ڈی جو بلوکس ہیں یہ پوزیشن والے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ای بلوک ہے جو ایک ایکسٹینشن ہے یہاں پہ ابھی آہ پوزیشن آہ ویلیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوگا ہے تو سال کے اندر اندر یہاں پہ پوزیشن دے دیں گے تو یہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے دی ایچے فیز ایلیون ریفر انویسٹمنٹ کے لیے کافی مناسب ہے اس کے آہ دویلمنٹ میں کافی ہو ہو چکی ہے اس میں آگے پرائیسز بڑھنے کے کافی چانس ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کر کے لوگ گھر بنا بنا کے سیل کر رہے ہیں اس میں کافی کو پروفٹ آ رہا ہے اور اس کے مقابل میں فیز نائن میں دیکھیں تو وہاں پہ فیز نائن ٹاؤن میں دیکھیں تو وہاں پہ ابھی انویسٹمنٹ کے کافی وہاں پہ موقع ہیں لیکن وہاں پہ پرائیسز اس کی نسبت کافی زیادہ ہیں وہاں پہ جو گھرم کی قیمت ہے وہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ پچاس ساٹھ جبکہ یہاں بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک تو یہاں پہ تقریباً ایک کروڑ میں گھر بڑھ جاتا ہے اور وہاں پہ ایک کروڑ سے زیادہ میں بڑھتا ہے ایک کروڑ بیس پچیس میں گھر کی توسٹ پڑھ جاتی ہے اب اس کے میں روڈز کے بھی کمپیریزن کروڑ جاتا ہوں یہاں پہ جو روڈ ہے ڈی ایچھا فیز 11 ریفر میں یہ تیس مھال آگے سارے روڈ ہیں اور کوچیک روڑ جو ہیںکنال میں وہ چالیس فٹ کے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک پچاس فٹ روڈ ہے یہ اس کے میکس都是 نائن ٹاون میں جو ہیں جو ہیں یہ تقریباً م مما pain جو ہیں یہ چالیس فٹ روڈ ہے اس میں چالیس فٹ روڈ ہیں منیم روڈ میں روڈ بھی ہے یہاں اللہ زور منر مہ کپی روڈ بھی ہے یہاں بر اس میں سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے یہ ہے کہ یہاں پہ ہڈیارا ڈرین اس کے ساتھ لگتا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ فرنٹ پہ ڈیفنس روڈ ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کے ہڈیارا ڈرین ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پرائسیز جو کم پلوٹ ہیں وہ ڈرین کے قریب آجاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس میں دیکھا جائے ڈی ایچہ فیز نائن ڈاؤن میں وہاں پہ یہ ڈرین نہیں ہے تو اس میں جو نائن ڈاؤن کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے وہ اس کی اکسیسیبیلٹی وہاں پہ اپروچ اس کی عجیب سی عمل ہے بیدیاں روڈ سے آتے ہیں واقعے روڈ کافی خراب آئیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا کمپیریزن آپ کسی قسم کا بھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ سیل پرچیز کرنی ہو ڈی ایچے فیز لیمن رہبر میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں